بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں دار سی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کو ٹرائی کیجئے گا اور پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے یہاں پر بن رہا تھا سفید چنوں کا پلاؤ جو بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کچھ بنا لیں تو اور بھی زیادہ یہ مزیدار ہو جاتا ہے تو جناب اس کے ساتھ سرف کیا تھا فرائی گوشت تھا رائتہ تھا سائلٹ تھی جو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس کے ساتھ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہوتا ہے رجب کیونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہوتا ہے اور شابان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہوتا ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہوتا ہے تو اس مہینے میں ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنے چاہئے کیونکہ اللہ پاک کو بہت مقبول ہوتی ہے اور اسپیشلی روزے کا بھی احتمام کرنا چاہئے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے اور اس ماہ کے روزے اللہ کو بہت مقبول ہیں کیونکہ اس مہینے میں روزے رکھنے سے اللہ پاک کی غضب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو ہمیں یہی چاہئے کہ دیکھئے موقع سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے دنیا کی تو سب تیاری کرتے ہیں تو آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہئے اچھا یہاں جناب بہت ہی مزیدار سے آپ کے ساتھ ریسے پی شیئر کر رہی ہوں چکن فلاور سنیکس جو بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور سمجھ لیجئے آپ کے اگر اس کو کوئی یا آپ کا سپیشل گیسٹ آ رہا ہو یا پھر آپ کا دل چاہ رہا ہو کوئی ڈیفرنٹ چیز کھانے کا سنیکس کھانے کا تو یہ ضرور بنائیے کا تو یہاں دیکھیں میں نے تین سو گرام سے تھوڑی سی زیادہ میں نے یہاں بانلیس چکن لے لی تھی کیوبز میں اور ساتھ اس میں اٹھ کیا تھا جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون اور ساتھ ہی اٹھ کر دیا تھا فور ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں دہی اٹھ کر دیا تھا دہی سے کیا ہوتا ہے بہت جوسی سی بنتی ہے چکن اور ون ٹی سپون میں نے اس میں اٹھ کر رہا ہے ریڈ چلی پارڈر اور پسا ہوا دھنیا اٹھ کر رہا ہے ون ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے یہ فوٹ کلر ہے تھوڑا سا تاکہ بہت اچھا سا اور پیارا سا اس پہ کلر آ جائے اور یہ شان کا تندوری چکن تکہ مسالہ ہے یہ ہم اٹھ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب صرف خوشبو کے لئے اور سالٹ اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم یہ گھر کے سپائسز سے ہی بنا رہے ہیں اپشنال ہے اگر آپ چاہیں تو تندوری مسالہ اٹھ کریں ورنہ نہیں اور ساتھ ہی ایک لیمو کا جوس اس میں اٹھ کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے میرے پاس اس طرح فریز ہوا ور رہتا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں اٹھ کر دیں گے ہم یہاں پر کوکنگ آئل اور جناب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً آدھے سے ایک گھنٹہ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو دو گھنٹے بھی آپ رکھ سکتی ہیں کیونکہ میرینیٹ جتنا اچھا ہوتا ہے چکن اتنی ہی جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے اور نہ صرف ٹینڈر ہوتی ہے آدھے سے ایک گھنٹہ تو جب تک ہم اس کے دو تیار کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے تو جب بھی میدہ یوز کریں اس کو چھان ضرور لیا کریں اور ساتھ ہی یہ ون ٹی سپون یہاں میں نے اس میں سالٹ اٹ کر رہا ہے اور یہ دیکھئے کوٹر ٹی سپون میں نے اس میں اٹ کی ہے اجوائن اس کو جب بھی ڈالا کریں ہاتھ سے اس طرح تھوڑا سا مسل لیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم صاف بھی ہو جاتی اور تھوڑ اسی ٹوٹ بھی جاتی ہے تو بس اس طرح مسل کے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی گھی اٹ کر دیں گے تقریبا ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہم اس میں گھی اٹ کر دیں گے اور اس کو ہاتھ سے اچھے سے پہلے اس کو مسل لیں گے تاکہ جو گھی ہے وہ اچھے سے میدے میں جذب ہو جائے ڈو ہے نا بہت کرنچی سی اور بہت ہی مزیدار سی تیار ہوتی ہے نا تو اسی لئے جب بھی گھی اس میٹ کریں تو ہاتھ سے اس کو اچھے سے مسل لیں اور مسل کے اس طرح آپ ہاتھ میں ایک مٹھی سی بنا کر دیکھ لیں اگر یہ اس طرح مٹھی آپ کی بن جائے تو سمجھ لیں آپ کے بالکل پرفیٹ گھی ڈال ہے تو یہاں مٹھی اچھے سے نہیں بنی تھی گھی کم تھا تو پھر میں نے اس سے بہت کرنچی ہماری ڈو ریڈی ہوگی بہت کرسپی ریڈی ہوگی تو اسی لئے یہ سٹیپ کو بلکل اسکپ مت کیجئے گا تو دیکھیں ہاتھ سے اس طرح اچھے سے مسل لیں اور پھر میں نے جب اس کی مٹھی بنائی تو بہت اچھے سے بن گئی تھی اس کا مطلب ہے بلکل پرفیکٹ گھی ڈال گیا تھا تو اب نارمل پانی سے ہم کیا کریں گے اس کی تھوڑی سی نارملی جس طرح ہم روٹیوں کا آٹا گونتے بس اسی طرح ہم اسے گون لیں گے بس کیا ہے روٹیوں کا آٹا ہم تھوڑا سا سافٹ گونتے تو اس کو تھوڑی سی ہارٹ گونیں گے تو بس یہاں پر دیکھیں جناب میں نے تقریبا اس کو گون لیا ہے اب ہلکا سا اس کو پنچ کر لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈو بہت اچھی سے ہماری ریڈی ہو جاتی ہے اور جب ہم بیلتے ہیں تو بہت اچھے سے بیل جاتی ہے تو یہاں دیکھیں اتنی میں نے اس کو سافٹ نہیں گونی میں نے اس کو تھوڑا سا ہارڈ ہی رکھا ہے تو بس اب یہاں پر میں نے اس کو گون لیا ہے اور تقریبا دس سے پندرہ منٹ رکھ دیں گے تو یہاں باول ذرا بڑا تھا تو میں نے چھوٹے باول میں شفٹ کر دیا تو بس اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ریسٹ ہو جائے اور اوپر ہلکا سا گھی لگا دیجئے تاکہ اس کے اوپر ایک دم یہ خوشک نہ ہو تو بس اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تو یہاں سائیڈ میں ہماری یہ ڈو بھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اچھا اب جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھی تھی اب ہم اس کو ریڈی کر لیتے تو دیکھیں یہاں اچھے سے یہ جوسی سی ہو چکی ہے کیونکہ تقریباً میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب سمپل سا کیا کریں گے ایک پین لیں گے اس میں کوئی گھی کچھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے جب اس کو میرینیٹ کر رہا تھا تو اس میں آئیل ہم نے ایٹ کر دیا تھا تو اب کیا کریں گے اب ہم اس کو چکن کو اچھے سے ڈال کے پین میں اور اس کو فرائی کر لیں گے اچھا بہت زیادہ ہمیں سافٹ نہیں کرنی ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ تک ایک اوکھو بس اتنی ہی سافٹ کرنی ہے تو بس یہاں پر کیا کریں گے یہ جو اس کا باول اچھے سے سافٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بس اتنا کہ باول میں جو سائیڈوں میں لگا تھا وہ سارا اچھا سا کلین ہو جائے کیونکہ کوئی بھی چیز ہمیں بلکل بھی زائیہ نہیں کرنی چاہیے نہ صرف یہ بری باتیں پر اللہ کو بھی بہت ناپسند ہوتا ہے کہ ہم رسک کو زائیہ کریں تو یہاں دیکھیں جو باول میں لگا تھا سائیڈوں میں بس اس میں تھوڑا سا میں نے پانی اٹھ کر رہا کیونکہ چکن اپنا بھی پانی چھوڑتا ہے تو بس اب اس لیے میں نے اس کو رکھتی تو بہت زیادہ یہ سافٹ ہو جاتی تو میں نے اسی لیے دو سے تین منٹ بات اس کو چیک کرا تو اتنا پانی آ گیا تھا تو اب میں اس کو اچھے سے ڈرائے کر لوں گے فلیم ہم فل کر لیں گے اور بس دیکھیں یہاں اس کا دو منٹ میں ہی اس کا پانی ڈرائے ہو گیا تھا اور جناب یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ تک کک ہو چکی اب اس سے زیادہ ہمیں اس کو کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم زیادہ کوک کریں گے تو یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائے گی اور اتنی سافٹ ہمیں چاہیے نہیں کیونکہ آگے آپ پریسپی میں دیکھئے گا اس کا دوسرا سٹیپ بھی ہے تو بس اس کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں گے اس کو ایک باؤل میں شفٹ کر دوں گی کیونکہ اب ہمیں اسے کوکنگ کا کوئی پوسی جڑ نہیں ہوگا تو اسی لیے اب میں اس کو پین سے باؤل میں شفٹ کر دوں گی تاکہ تھوڑی سی سپیس ہو جائے کیونکہ کاؤنٹر چھوٹا ہوتا ہے تو چیزیں رکھنے میں تھوڑی سی پرابلم بھی ہوتی ہے تو بس یہاں میں نے دیکھے اس کو باؤل میں شفٹ کر دیا ہے اور دیکھیں فوٹ کلر ڈالنے سے کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے تو بس اسی یہ فوٹ کلر اٹ کیا تھا اس کے اوپر تاکہ اچھا سا اس میں کلر آ جائے تو بس جناب اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں اور اپنی ڈو کو چیک کر لیتے ہیں ڈو بھی کافی اچھے سے ریسٹ ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے سیمپل جیسے روٹی کا ہم پیڑا لیتے اس طرح کا ایک پیڑا لیں گے اور اس کی روٹی بنا لیں گے جس طرح نارملی ہم روٹیاں بناتے ہیں اس طرح اتنی ہی پتلی بنائیے گا جتنی ہم نارملی گھر میں بناتے ہیں اب تو بہت زیادہ روٹی کو ہم نے موٹا نہیں بیلنا ہے بس جتنی گھر میں نارملی روٹیاں بنتی ہیں بس اتنی ہی تھکنی سے اس کی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں ہارٹ ہم نے تھوڑی سی ڈو گون دی تھی تو بہت ایزی لی یہ بھل رہا تھا لیکن اگر پھر بھی سٹیکی لگے تو آپ تھوڑا سا میدہ میں لالیں اچھا یہاں ہم تھوڑی سی اس کے لیے میدے کی سیلری بنا لیتے ہیں تو سیلری میں ہم کیا کریں گے ون ٹی سپون میدہ لیں گے اور ٹو ٹی بل سپون پانی لے کے دیکھیں یہ اچھی سی سی سیلری بول رہے ہیں یا میدے کی لئی بول رہے ہیں یہ ہو گئی ہے تیار کیونکہ ہمیں اس کی نیڈ ہے تو یہاں دیکھیں جناب اچھے سے میں نے روٹی بیل لی ہے اور روٹی ہی کی تھکنس رکھئے اچھا یہاں پر ہمیں اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو یہ ڈونٹ کٹر لے لیجئے گلاس لے لیجئے کسی کا بھی باٹل کا کیپ لے لیجئے تو میں نے یہاں گلاس کا یوز کرائے کیونکہ ڈونٹ جو کٹر تھا اس سے بہت چھوٹا بن رہا تھا تو بس ہم کیا کریں گے اس طرح راؤنڈ شیپ میں اس کو کٹ کر لیں گے اور ایکسٹرا ڈوکو سائٹ میں رکھ لیں گے اور اس کو پھر سے پیڑا بنا کے ہم یوز کر لیں گے اچھا یہاں آپ کو میری آواز تھوڑی سی خراب لگ رہی ہوگی کیونکہ جناب میری طبیعت بلکل صحیح نہیں اسی لئے میری ریگولر ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہو رہی اچھا تو دیکھیں اب یہ میتھڈ دیکھ لیجئے بہت غور سے دیکھ لیجئے بہت ایزی ہے اور بہت انجوائے کر کر آپ بنائیں گے اور اتنی مزے کی یہ شیپ ہوتی ہے اگر آپ کے کوئی خاص گیسٹ آ رہے ہو تو آپ ان کے لئے بنا کر رکھیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بھی بنانے میں بہت اچھا لگے گا تو دیکھیں اس طرح راؤنڈ شیپ میں ہم نے چار کٹ ڈالنے ہیں آپ پلس کی صورت میں اس کو کٹ ڈال لیجئے لیکن بیس سے بس خیال رہے کہ بیس سے ہم نے کٹ نہیں کرنا ہے سائیڈوں سے بس اس طرح کٹ کرنا ہے اور چاروں طرف اچھے سے اس میں یہ جو ہم نے میدے کی لئی تیار کری تھی اس کو لگا لیں گے اور اس کا چکن کا ایک پیس لیں گے اور اس طرح دیکھیں جو بیس سے ہم نے کٹ نہیں کری نا وہاں پر اس کا یہ پیس رکھیں گے اور ایک پیس اس طرح اٹھائیں گے اور اس کے سائیڈ میں اچھے سے چپکا دیں گے اور بہت ایزی لی یہ چپک جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر میدے کی جو سلوری لگائی تھی اس سے بہت ایزی لی یہ چپک جائے گا اور اس طرح دیکھیں ون بائی ون کر کے ہم جو اس کے پیسز کٹ کیے تھے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے تو دیکھیں کتنی پیاری سی شیپ آ رہی ہے لگ رہا ہے بلکل کلیوں کی طرح تو بہت ہی مزے کی یہ بنتے ہیں سنیکس اور اس کو آپ بہت ایزی لی فریز بھی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں تو دیکھیں جناب ہمارے مزے دار سے چکن فلاور سنیکس ہو گئے ہیں ریڈی اور دیکھ لیجئے کتنی اچھی اس کی شیپ آئی ہے اور دیکھ لیں کتنی کیوٹ سے یہ لگ رہے ہیں تو اسی طرح ہم اگین کریں گے تو آپ ایک دفعہ پھر غور سے دیکھ لیں دیکھیں سمپل سا ہم نے پہلے پلس کے شیپ میں ہمیں کٹ ڈالنا ہے بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ بیس سے کٹ نہ ہو اور بہت ایزی لی یہ بن جاتے ہیں اور کٹ کر کے ہم نے وہی اگین ہم جو سلری بنائی تھی نا ہم نے میدے کی وہ ہم اس پہ لگا لیں گے اور پھر بیچ میں ایک چکن کا پیس رکھیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون اس کو ہم اس کے اوپر پیس کر دیں گے اس طرح ہم اٹھائیں گے اور آرام سے اس کے اوپر پیس کر دیں گے اچھا دیکھیں بہت ایزی لی بن جاتے ہیں اور نیچے سے بس اتنا خیال رکھئے گا یہ نیچے سے راؤن نہ ہو نیچے سے یہ بلکل فلیٹ ہوتے ہیں تو بہت ایزی لی فرائی ہو جاتے ہیں تو دیکھیں کتنا ہے نا ایزی دیکھنے میں شاید آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے لیکن بنانے میں یہ بہت آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ تو دیکھیں کتنی کیوٹ سی اس کی شیپ ہے گی بچے بھی بہت انجوائے کر کے کھاتے ہیں تو بہت ایزی اس کی شیپ ہے لیکن دیکھنے میں بہت پیاری ہے اچھا ہم اس کو فریز کریں گے ہم اس طرح بنا کر اس کو فریز کر لیں گے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو فریز کر لیں گے تقریباً ایک سے دو مہینے یہ بہت ایزی لی چل جاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بلکل خراب نہیں ہوتا تو دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے سے بس خیال رکھا کریں کہ یہ اس طرح فلیٹ رہیں تاکہ یہ فرائی ہونے میں بہت ایزی لی فرائی ہو جائیں اچھا یہ رمضان سپیشل ریسے پہ بھی آپ سمجھ لیں کیونکہ رمضانوں میں آپ کو پتا ہے اس طرح کی چیزیں افتار میں بہت اچھے لگتی ہیں افتار پارٹی میں بہت اچھے لگتی ہیں تو دیکھیں جناب مزیدار سے ہمارے چکن فلاور سنیکس ہو گئے ہیں بن کر ریڈی آپ اس کی شیپ دیکھ لیجئے تو یہاں میں اس کو فرائی نہیں کر رہی میں اس کو فریز کروں گی بس تو ایک سے دو مہینے آپ اس کو ایزی لی فریز کر سکتی ہیں آگے اگر میں اس کو فرائی کروں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پیارے پیارے کومنٹس کرتے رہا کریں کیونکہ آپ کے کومنٹ سے مجھے بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھے گا بہت سارا خیات تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ